آخرکار گوتم گمبیر کی دو سال کے بعد ٹیم انڈیا میں واپسی ہو گئی ہے نیوزلین کے خلاف سریز کے باقی دو ٹیسٹ میچوں کے لیے ٹیم میں انہیں شامل کر لیا گیا گمبیر کو انجرڈ اوپنر لوکیش راہل کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ 12 ستمبر کو جب ٹیم کا اعلان ہوا تھا تو گمبیر کو سیلیکٹ نہیں کیا گیا تھا اس پر انہوں نے کہا تھا میں نراش ہوں لیکن ہارا نہیں ہوں مجھے سائٹ کر دیا گیا ہے لیکن میں کائر نہیں سبر میرا پارٹنر ہے اور ہمت میری شان اس کے لیے میں ضرور لڑوں گا بتا دے کہ گمبیر دلی پروفی میں لگاتار اچھا پرفارم کر رہے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے علاوہ آئی پیل میں بھی گمبیر لگاتار اچھا پرفارم کرتے آ رہے ہیں 29 سال کے گمبیر دو سال سے ٹیسٹ اور 3.5 سال سے ونڈی ٹیم سے باہر تھے بھارت کے لیے چھپن ٹیسٹ کھیل چکے گمبیر لمبے وقت سے نظرانداز کیے جا رہے تھے گمبیر نے اپنا آخری ٹیسٹ آگست 2014 میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا گوٹم گمبیر کے ٹیم انڈیا کے کئی خلاڑیوں کے ساتھ ریلیشن نارمل نہیں ہے خاص کر ونڈی اور ٹی ٹوینٹی کیپٹن ایمیز دھونی اور ٹیسٹ کیپٹن ویرات کوہلی کے ساتھ 2013 کے آئی پیل چھے میں بھی ایک میچ کے دوران ویرات اور گمبیر فیلڈ پر ہی بھڑ گئے تھے دراصل تب گوٹم گمبیر کو ہٹا کر ویرات کوہلی کو ٹیم انڈیا کا وائس کیپٹن بنا دیا گیا تھا وہی گمبیر اشارو ہی اشارو میں ہمیشہ ہی دھونی پر کئی سینئر خلاڑیوں کا کریئر خراب کرنے کا روپ لگاتے رہے ہیں بی سی سی آئی کے سیکیٹری آجر شرکے نے ایک بیان جاری کر ٹیم میں بدلاف کی جانکاری دی شرکے نے بتائی کہ اوپنر راہول کانپور کے گرین پارک میں ہوئے پہلے ٹیسٹ میں ہیمسٹرنگ میں چوٹ لگنے کے کارن باقی دو ٹیسٹوں کے لیے ٹیم سے باہر ہو گئے تھے ان کی جگہ کولکاتا اور اندور میں ہونے والے باقی دو ٹیسٹوں کے لیے گوٹم گمبیر کو ٹیم میں شامل کیا گیا اس کے علاوہ سپنر جہنٹ یادو بھی ٹیم میں شامل کیے گئے دلی میں جنمے چھبس سال کے آف سپنر جہنٹ یادو کو پہلی بار ٹیم میں شامل کیا گیا جہنٹ نے رنجی ٹروفی کے دوہزار بارت تیرہ کے سیزن میں ہریانہ کی طرف سے کھیلتے ہوئے ایک ریکارڈ بنایا تھا انہوں نے امت مشوا کے ساتھ مل کر آٹھوے وکٹ کے لیے تین سو بانوے رنوں کی پارٹنرشپ کی تھی جہنٹ نے دوہزار گیارہ رن بنائے تھے اس ریکارڈ کے بعد جہنٹ نے آئی پیل نلامی کے دوران کئی بار سرکھیاں بٹوری لیکن ٹیم انڈیا میں سیلیکشن نہیں ہوا حال ہی میں انڈیا اے ٹیم کے آسٹریلیا دورے پر انہوں نے ساتھ وکٹ لیے جبکہ دوہزار چودر پندرہ کے رنجی سیزن میں تیتس وکٹ لیے تھے